بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج گفتگو کا آغاز میں ایک حدیث مبارکہ سے کروں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری دور میں دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا تو دنیا کے لوگوں پر مسنوئی غزہ کی قلت پیدا کر دی جائے گی اور آرٹیفیشل بارش کا موجزہ دکھایا جائے گا جب بھی صحابہ کرام نے آخری دور کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کی آفتوں سے پناہ مانگی آپ نے فرمایا کہ آخری دور میں لوگ ذہنی طور پر اس قدر مفلوج ہو جائیں گے کہ دجال کے جادوی موجزے سے گھبرا کر اپنا ایمان گوان بیٹھیں گے ان کی باتوں میں انہیں کشش نظر آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس دور میں نوجوان نسل مذہب سے بیزار نظر آئے گی نوجوان بیرہ روی کا شکار ہوں گے عورتوں کی آزادی عام ہوگی اب موجودہ صورتحال پر جب ہم نظر ڈالیں تو پچھلے دو سالوں سے پاکستان کی کھڑی فصلوں پر ٹڈی دل کا حملہ ہوتا رہا ہے لاکھوں کی تعداد میں ٹڈی دل کے جھنڈ کے جھنڈ کھڑی فصلوں پر حملہ کرتے رہے ہیں ٹڈی دل کا حملہ بھی ایک سادش کا حصہ ہے اصل گیم امریکہ نے کھیلی دوسری طرف چین بھی اس گیم کا حصہ ہے بین الاقوامی سطح پر کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کی خوب تشہیر کی گئی یہاں تک کہ کورونا وائرس کی وجہ سے پورے ملک میں لاکڈاؤن اور کلفیو کی تجویز رکھی گئی پھر فوج کے ذریعے لاکڈاؤن پر عمل درامت یہ سب ایک سوچی سمجھی پلاننگ کا حصہ ہے اصل میں کورونا وائرس بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے پیرا کیا گیا وائرس ہے جسے آج سے گیارہ سال قبل کانٹیجنٹ نامی فلم میں بھی دکھایا گیا ہے آج ایک سو نوے سے بھی زائد ممالک کورونا وائرس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اس مووی میں جو کچھ گیارہ سال قبل دکھایا گیا تھا آج کورونا وائرس میں مختلف مریض بلکل اسی طرح سے بیماری کا شکار ہو کر موت کے موں میں جا رہا ہے اصل میں ایلو مناٹی نامی ایک شیطانی تنظیم ہے جس کی سرپرستی یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے بڑے خاندان کر رہے ہیں ان میں برطانیہ کا شاہی خاندان بھی شامل ہے ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے باقی ساری دنیا کو اپنا غلام بنا لیا جائے اس وقت ساری دنیا کی آبادی تقریباً ساڑھے سات کروڑ سے زیادہ ہے اتنی بڑی آبادی معاشرے کے لیے ایک بوجھ ہے پھر اس آبادی کی وجہ سے نیچرل ریسورسز بھی کم ہو رہے ہیں لہٰذا پلاننگ یہ کی گئی ہے کہ پوری دنیا سے پہلے تو آبادی کم کی جائے اور پھر پوری دنیا کو ون ورڈ آرڈر کا پابند کیا جائے ون ورڈ آرڈر کے مطابق ساری دنیا کے لوگ ون ورڈ لیڈر کے ماتحت ہوں گے ان کا مذہب ایک ہوگا ان کی کرنسی ایک ہوگی جس کے لیے ڈیجیٹل کرنسی کو مطارف کروایا جائے گا آبادی کو کم کرنے کے لیے ایک کروڑ تک محدود کر دیا جائے گا کیونکہ آبادی کم کر کے ان کو ایک ریلیجن کا اور ایک لیڈر کا پابند کرنا آسان ہوگا آبادی کو کم کرنے کے لیے کئی پلانس بنائے گئے ہیں جن میں سب پہلا پلان کرونا وائرس کی وبا کے ذریعے لوگوں کو موت کے موں میں دھکیلنا ہے ان کے آئندہ کے پلانس اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں یہ تو صرف ایک ٹریلر چلایا گیا ہے پھر اس ٹریلر کے نتائج کا جائزہ لے کر اگلی فلم چلائی جائے گی آئندہ کے پلانس میں شامل ہے کہ ملٹی نیشنل فور موسٹیکل کمپنیوں کے ذریعے ایسی عدویات مارکیٹ میں سپلائی کی جائیں جن کے سائیڈ ایفیکٹ بہت شدید قسم کے ہوں علاوہ عزیز زہریلی فاسٹ فوڈ اور کولڈ رنکز کے ذریعے مار دیا جائے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ سب باتیں عجیب لگیں لیکن ہونا ایسے ہی ہے اور آبادی کا ایک بڑا حصہ جنگوں کا محور پیدا کر کے ختم کر دیا جائے گا ایلویناٹی کی پلاننگ کے مطابق لوگوں کو کرنٹینہ کا عادی بنا دیا جائے گا جو ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہوں گے اور پھر ان کے رویے چیک کرنے کے لیے ان کے دماغوں پر چپ لگا دی جائے گی پھر نوجوان لوگوں کو زندہ رہنے کا حق ہوگا کمزور اور زیادہ عمر کے لوگ تو ویسے بھی بوجھ ہیں لہٰذا ان کا خاتمہ وبائی امراض کے ذریعے یا پھر عدویات کے ذریعے کر دیا جائے گا نوجوان آبادی جو کہ اصل میں ون ورڈ آرڈر کے ماں تحت ہوں گے اور زیادہ عرصہ تک بطور لیبر استعمال کیے جا سکیں گے لہٰذا فائدہ مند لوگوں کو ہی زندہ رہنے کا حق دیا جائے گا انڈین چینل پر پچھلے دس یا گیارہ سال سے ایک پروگرام ہر سال چلایا جاتا ہے بگ باؤس کے نام سے اس پروگرام میں ملک کی مشہور شخصیات کو لاکر رکھا جاتا ہے اور انہیں کرنٹینہ کے محول میں رکھا جاتا ہے باہر کی دنیا سے یہاں تک کہ ان کے اپنے گھر والوں سے بھی ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا چند ہی ہفتوں میں وہاں رہنے والے لوگ عجیب قسم کے سائیکو پیشنٹ لگتے ہیں پھر ان کی ڈیجیٹل خرید و فروخت وغیرہ کا سلسلہ کہنا یہ ہے کہ ایک طرح سے تربیت کا آغاز عرصہ دراز سے جاری ہے اس وقت ہمارے پورے ملک میں لاکڈاؤن ہیں تعلیم عبادت غرص کے ہر قسم کی سوشل لائف موطل ہو چکی ہے اب والدین کو مشورہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے جو سکول گوئنگ ہیں ان کے لیے اپنے گھر میں ہی ایک کمرے کو کلاس روم کی طرح سیٹ کریں اور انہیں باقاعدہ تعلیم دیں بچوں کو شوق علم پیدا ہو اس کے لیے آج کا وظیفہ بتایا جا رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر بتیز آگے پیچھے تین دن بعد دروش شریف پڑھ کر سات مرتبہ بتائی گئی آیت کو پڑھیں اور بچوں پر دم کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی اگلی تمام ویڈیوز آپ تک بروت پہنچ سکیں